جن لوگوں کو خوشک خارش ہے اس کا حال ہے جن لوگوں کو گرمی کی ویسے خارش ہوتی اس کا بھی یہ حال ہے اور جن لوگوں کو جسم گرم ہو جاتا ہے اور سنیاں سے چھپنے لگ جاتی اس کا بھی یہ حال ہے یہ سب جن کو تینوں مسئلے ہیں وہ اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جب آپ ایک دن لگائیں گے تو آپ کو یہ جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا گرمیوں میں جب پسینہ آتا ہے اس کے بعد ہمیں خارش ہونے جاتی ہے اور ہمیں خوشک خارش بھی ہوتی ہے اس پہ لیے کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو ہمارے گارمی موجود ہوں اس کے ساتھ حملار کر سکیں تو جن لوگوں کو خوشک خارش ہے جہاں جسم میں پسینہ آنے کے بعد خارش ہو جاتی ہے جہاں اکثر میں نے دیکھا پہتے لیے ہمارا جسم گرم ہو جاتا ہے پھر ہمارے جسم پر سویاں سی چھکتیاں اور بال میں خارش ہونے لگ جاتی ہے آپ کے گارمیں اکثر دہی ہوتا ہے کچھ دوستوں نے یہی مجھے پوچھا تھا ہمیں ایسی چیز بتائیں جو ہمارے گار میں موجود ہوں اس لیے ہر گار میں دہی ضرور ہوتا ہے آپ نے ایک کپ دہی کا لے لینا ہے اس کے اندر سرسوں کا تیل پانچ امچ اگر سرسوں کا تیل نہیں ڈالنا چاہتے تو سرسوں کا تیل کے بجائے آپ تاری میرے کا تیل ڈال لیں گے تو اس سے آپ کو زیادہ ازارٹ ملے گا لیکن دونوں تیل جو آپ کو اچھا لگتا ہے سرسوں کا تیل بھی آپ ڈال سکتے ہو اور تاری میرے کا تیل بھی ڈال سکتے ہو جو آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن تاری میرے کا تیل جو آپ ڈالیں گے اس سے آپ کو جلدی ازارٹ ملے گا اگر سرسوں کا تیل اس میں ڈالتے تو اس سے ذرا تھوڑا سا ٹیم لگے گا لیکن دونوں ہی فیادہ ماند ہیں ایک کپ آپ دہی کا لے لیں اور اس میں پانچ امبر سرسوں کا تیل یا تاری میرے گا ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈالنا آپ نے اس کو آپ نے اتنا پھینٹنا ہے کہ جب تک یہ کریم کی شکل میں نہیں ہو جاتا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پھینٹ پھینٹ کر کر کریم کی شکل میں اس کو لے آئیں پھر آپ نے جسم کے اوپر جہاں پہ بھی آپ کو لگا رہا ہے کہ مجھے خوش اخارش ہوتی ہے پورے جسم کے اوپر ہوتی ہے اگر جب بازل کے اوپر ہوتی ہے زیادہ تھا لوگوں کو پورے جسم کے اوپر ہوتی ہے تو اگر آپ نے اس کو پورے جسم کے اوپر کو آپ لگا لیں اور لگانے کے بعد ایک گھنٹ اس کو چھوڑ دیں ایک گھنٹے کے بعد آپ نارمر وارٹر کے ساتھ ووش کریں یہ آپ ڈیلی ایک آفتہ کریں جن لوگوں کو خوشک خارش ہے جہاں ویسے گرمی کے ویسے انہیں خارش ہونے جنگ جاتی ہے جہاں گرمی کے ویسے جب جسم ان کا ہیٹ اپ ہوتا ہے تو سونیاں سے چپنے لگ جاتی ہیں اس سے آپ ٹھیک کر سکتے ہو جن لوگوں کو خوشک خارش ہے اس کا حال ہے جن لوگوں کو خوشک خارش ہوتی اس کا بھی یہ حال ہے اور جن لوگوں کو جسم گرم ہو جاتا ہے اور سونیاں سے چپنے لگ جاتی اس کا بھی یہ حال ہے یہ سب جن کو تینوں مسئلے ہیں وہ اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جب آپ ایک دن لگائیں گے تو آپ کو یہ جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کی اپریم بنا کر اس کو یوز کریں اگر آپ جب آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ ہفتے میں ایک مرد بس کو یوز کر لیا گئیں تاکہ آپ کو یہ دوبارہ سے مسئلہ ہو ہی نہ اس لئے آپ ایک ہفتہ کے یوز کرنے کے بعد ہفتے میں ایک بار اس کو یوز کر سکتے ہو اگر آپ رات کے ٹائم بھی اس کو لگانا چاہے تو لگا سکتے ہو پوری رات بھی اس کو لگا رہنے دے سکتے ہو یوں کہ یہ آپ پر ڈپینٹ کرتا ہے اگر پوری رات آپ نہیں لگایا چاہتے تو سارا دن کسی ٹائم بھی ایک گھنٹہ اس کو لگا کر چھوڑ دیں پھر آپ ناروہ واتے کے ساتھ اپنے جسم کو گوش کریں اور کپڑے جو آپ نے پہنے ہیں وہ آپ نے دوبارہ نہیں پہنے آپ نے دوسرے کپڑے پہنے ہیں اس لئے کہ سینے والے کپڑے ہوگے وہی پہنے گے تو آپ کی یہ ریزن ہے وہ خط جلدی ختم نہیں ہوگی اگر کسی دوست کو بھی کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے کمینٹ میں بتا سکتا ہے کہ مجھے یہ ریزن ہے اس کے اوپر ہمیں کچھ بتائیں تو وہ انشاءاللہ میں اس کو ضرور بتاؤں گا امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگیت اس کو لائک چیز ضرور کا دیا کریں